ہماس کی پلاننگ بہت جابر اور زبردست یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اب تک اسرائیلی فورسز کو مکمل طور پر یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کب کہاں اور کیسے پلان کیا گیا تھا ہماس نے یرگمالیوں کو کہاں رکھا تھا اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے اب ایک نیا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فورسز کے جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماس نے یرگمالیوں کو قید کر رکھا تھا یہ ایک سرنگ نما جگہ ہے جس میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں اور سیڑھیاں اترتے ہوئے آپ کو یہاں مختلف کمپاؤنڈ باتروم اور رہنے کے لیے مختلف سہولیات نظر آتی ہیں کیمرے کے ذریعے بنائی گئی اس ویڈیو کے متعلق بتایا گیا کہ یہ سرنگ 830 میٹر لمبی اور 20 میٹر گہری تھی اس سرنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ ہماس نے اسرائیلی یرگمالیوں کو اس سرنگ کے اندر قید کر رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈھونڈنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ اسرائیلی فورسز نے ہماس کے یرگمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کئی دفعہ آپریشن کیے کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اس ویڈیو کو بغور دیکھا جائے تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہاں باتھروم بھی موجود ہے رہنے کے لیے کمرے بھی موجود ہیں اور ان کے اندر ایک عام آدمی کے رہنے کی اچھی سہولیات بھی موجود ہیں ان کمروں کے باہر جس طرح جیل کا دروازہ ہوتا ہے ایسا ایک دروازہ بھی موجود ہے جو واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ یہاں جیل قائم کی گئی تھی یا پھر کسی بھی طور پر قیدیوں کو یہاں رکھا گیا تھا مختلف کمپاؤنڈز ہیں جہاں پر مختلف قسم کے بستر پڑے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کرسیاں میز کھانے پینے کے برطن اس طرح کی دیگر چیزوں کے موجود ہونے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کسی کی رہائش تھی کوئی یہاں پر رہ رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کونسی جیل ہوتی ہے جس میں رہنے کے اس طرح کی انتظامات کیے گئے ہوں یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جن لوگوں کو ہماس کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں رہا بھی کروایا تھا وہ باہر آ کر اسرائیلی میڈیا کو بھی یہ بتاتے رہے کہ ہماس کی جیل سب سے بہترین تھی ہمارے ساتھ وہاں کوئی غیر انسانی رویہ نہیں رکھا گیا نہ ہی کوئی غیر انسانی سلوک کیا گیا بلکہ رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے انتظامات بہت اچھے اور بہتر تھے